مہاراشت میں ایک بار پھر سے سیاسی حلچل تیز ہو گئی بی جے پی کے دیویندر پڑھنویس اور شف سینہ کے سنجی راؤت کے ملاقات کے بعد کعاسوں کا دور بھی شروع ہو گیا ہے اوپر سے مہاراشت بی جے پی ادھیک چندرکانت پاٹل کے اس بیان نے کعاسوں کو اور ہوا دے دی جس میں انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں راجنیتک چرچہ ہوئی حالانکہ کانگریس اور ان سی پی اس میٹنگ کو زیادہ مہت و دینے سے بچ رہے ہیں اس بیچ کے اندرے منتری رامدہ ستھاولے نے بڑا بیان دیا انہوں نے کہا شف سینہ کو چھوڑ کر ان سی پی کو بی جے پی کے ساتھ آ کر سرکار بنانی چاہیے دو نیتا دو الگ الگ در ایک ستھا میں تو دوسرا ویپکش میں لیکن جب ان دو نیتاؤں کی ملاقات ہوئی تو مہاراشت کی سیاست میں حلچل مچ گئی کعاسوں کا دور شروع ہو گیا اور اچانک مہاراشت کی راجنیتی میں بھوشہ آل آ گیا دو دن پہلے مہاراشت کے پرو مکھے منتری دیویندر فرنویس اور شیو سینہ سانسد سنجا راؤت کی پانچ ستارہ ہوتل کے کمرے میں گپ چپ ملاقات ہوئی جس کے بعد مہاراشت کی راجنیتی پھر سے کنانچے مارنے لگی لوگ ابھی ترہ ترہ کی اٹکلیں لگا ہی رہے تھے کہ مہاراشتی بی جے پی ادھرکش چندرکانت پاٹیل کے ایک بیان نے اٹکلوں کو اور ہوا دے دی مچ حجر ہوگی نہیں کیونکہ کوئی ازینڈا لے کر وہ میٹنگ ہوئی نہیں جب دو الگ پکشوں کے اتنے شیر شنیتہ ملتے ہیں تو راجنیتی چرچہ ہوتی ہے دو رائیگنٹ نے بیٹے تو تھوڑی چائے اور بسکر کی چرچہ ہوگی تو راجنیتی ہوئی سناپ نے چندرکانت پاٹیل نے صاف کہا کہ اس ملاقات میں راجنیتی چرچہ ہوئی تھی چندرکانت پاٹیل کے اس بیان نے کانگریس اور ان سی پی دونوں کو پشوپیش میں ڈال دیا ہے اس ملاقات کے بعد مہاراشتی کانگریس کے ادھکش بالا صاحب تھوڑات نے بھی مکھے منتری ادھو تھاکڑے سے ملاقات کی کانگریس کی پیشانی پر پریشانی تو دکھ رہی ہے لیکن وہ ابھی کہہ رہی ہے کہ مہاراشتری کی موجودہ سرکار ستھر ہے سر جہاں تک بات پر ہے سنجر راوت اور فرنگیس کی الگ لکیشن کا ملاقات ہوں مجھے لکتے کہ انہوں نے کلیریفائی کیا ہے اس مددے پر مجھے کوئی آدھک سے بولنے کیا ہوشکتہ ہے ہر چیز میں کوئی راجنیتی ہوتی ہے ایسا مجھے لکتا تو نہیں ہے مجھے لکتا تو نہیں ہے موسیقی